اسلام علیکم محترم ناظرین حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں اپنے چینل دیسی دعا خانہ حکیم شاہد میں آپ کے لئے ایک بہت اچھا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین آج جو نسخہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ نسیان بھول جانا، الزائمر یا داشت کی کمی ہو جانا یا میموری جو ہے وہ ویک ہو جانا اس کی علامات، وجوہات اور اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاؤں گا ناظرین جو میڈیکل سائنس ہے اس کے پاس اس کا ابھی تک کوئی علاج موجود نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے وہ مریض کو جسٹ نیند والی گولیاں دیکھ کر ٹرخا دیتے ہیں لیکن میرے پاس الحمدللہ اس کا مکمل علاج موجود ہے اور یہ میرے مطب میں بہت سے ادھا لوگ جو ہیں وہ شفاہ یاب ہو چکے ہیں اس مرض کے حوالے سے اور ناظرین میں آپ کو ایک معلومات بھی اس کے بارے میں دینا چاہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس جو ہے یہ دید تحقیق جو ہوئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر آٹھوں شخص جو ہے وہ نسیان کا مریض ہوگا ناظرین اگر آپ میں چار علامتیں جو بتانے جا رہا ہوں اگر یہ آپ میں موجود ہیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیئے کہ زندگی کے کسی حصے میں آپ کو نسیان کا مرض لاحق ہو سکتا ہے اگر یہ چار علامتیں آپ میں ہیں تو وہ لوگ بھی میرا یینوس کا استعمال کر لیں ان کو بھی انشاءاللہ زندگی میں الزائمر یا نسیان کا مرض لاحق نہیں ہوگا ناظرین پہلی کیا ہے کہ حادثے بڑی ہوئی خود اطمان دی دوسرا ہے جب بولا جائے اس وقت صحیح طریقے سے لفظ ادا نہ ہوں تیسری بات کوئی چیز لکھ رہے ہوں تحریر لکھتے ہوئے صحیح طریقے سے لکھی نہ جائے یا تحریر کو چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے جب تحریر کو پڑے اس وقت صحیح پڑا نہ جائے اچھا یہ ہو گئی اس کی علامات اس کی وجوہت ناظرین یہ ہیں کہ اگر سر میں کوئی چوٹ لگ جائے بہت زیادہ کون بہ جائے اس سے دماغی خوشکی دماغی کمزوری ہو جاتی ہے ایک ہو گئی یہ وجہ اس کے علاوہ نزلہ زکام اگر لگ جائے گو اور زیادہ دیر تک رہے یہ بھی اس کی وجوہ ہاتھ میں شامل ہے اس سے بھی دماغ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے بواسیری خون کا آنا یہ بھی اس کی وجوہ ہاتھ میں ہے یا پھر اس کے علاوہ کسرت مباشرت کسرت زنا جلک اگلام بازی مڈے بازی یہ بھی اس کی وجوہ ہاتھ میں آتا ہے یا پھر ڈپریشن بہت زیادہ سوچنا حسد یا پھر اس کے علاوہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا بلڈ پریشر کا بھی بڑا مسئلہ بڑا ہوا ہے ہائی بلڈ پریشر انیوزٹی اوورویلمنٹ یا پھر اس کے علاوہ فرسٹریشن ڈپریشن یہ بھی اس کی وجوہ ہاتھ میں آتا ہے اچھا ناظرین اس کی علامات تھوڑی سی بتا دیتا ہوں پھر برسکے کی طرف چلتے ہیں اس کی علامات یہ ہیں کہ بندہ جو ہے کچھ چیز رکھ کے بھول جاتا ہے گھر میں ہی فرض کریں فون کہیں پہ رکھ دیا تو جس کو یہ مرض لہاک ہے اسے یہ نہیں یاد ہوگا کہ اس نے کہاں پہ رکھا اس کے علاوہ وہ کبھی کبھی کسی بندے کو اگر پہلے مل چکا ہے دوبارہ اس کے ساتھ ملے گا تو اسے پہچانے گا نہیں اسے یاد نہیں آئے گا کہ اس نے پہلے بھی اس شخص سے ملاقات کی ہے یا اگر مارکیٹ میں بزار میں جاتا ہے کوئی چیز وہاں پہ پرچیز کرتا ہے اس وقت کچھ چیزیں وہ لے لے گا کچھ چیزوں کو وہ بھول جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہی بھول جائیں یعنی کہ گھر میں سے اگر وہ نکلتا ہے سبزی لینے کے لیے تو جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو اس وقت وہ بھول جائے گا کہ وہ گھر سے کیا لینے آیا تھا تو یہ ناظرین جو ہیں اس کی علامات ہیں اس میں یاد داشت جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے بندے کو چیزیں بھولنے لگتی ہیں اچھا ناظرین یہ میں نے آپ کو اس کا مکسر سائد تعرف کروایا ہے اب چلیں علاج بھی دیکھ لیتے ہیں علاج کیا ہے نسیان بھول جانے کی بیماری کا مکمل علاج پیستہ لے لیں پچاس گرام پیستہ کاجو لے لیں بادام مرز سونف برمی بوٹی اس خدوس بوٹی ہوتی ہے کالی مرز لے لیں سبز الائچی لے لیں ناظرین یہ نسخہ ہے وزن بھی آگے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ان کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کا سفوف بنا لینا ہے سفوف بنانے کے بعد اس کو آپ نے دو جمج سب کو کھانے ہیں دو جمج شان کو کھانے ہیں بہت اچھی چیز ہے نسیان کے علاوہ دماغ کو بھی بڑی طاقت دیتی ہے بہت ہی طاقتور چیز ہے اور یہ آپ نے ایک مہینہ یوز کرنا انشاءاللہ تلہ نسیان کا مرض دوبارہ نہیں ہوگا ناظرین اس کے علاوہ میرا وارس ایپ نمبر نوٹ فرمالیں آج کیلئے بس اتنا ہی تھا میرا وارس ایپ نمبر ہے 0301 760 8032 اور اسی کی اوپر میرا وارس ایپ نمبر بھی چل رہا ہے اور میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو میرے چینل کو واج کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور شیف بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا آپ پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے علم کے ساتھ نئے نسکر کے ساتھ ملیں گے تھینکیو اللہ حافظ